بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بائیو دوستو مالکانی جنگلاک یوزر بینیفیشری رائٹ ہولڈر اور جنگلاک سے وابستہ جتنے لوگ بھی ہیں سب کو میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں میرا نام علاو دین خان ایڈوکیٹ بٹل ہے میں پریزیڈنٹ فارسٹ اونر اسیوسییشن کے پی ہوں اس کے ساتھ ہی میں ممبر آف فارسٹری راؤنڈ ٹیبل بھی ہوں آپ کے علم میں یہ بات میں لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے پاکستان کو غریب بنایا جا رہا ہے پاکستان کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے میں تفصیل بات نہیں کروں گا صرف میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مالکان جنگلاک ہیں جنگلاک قومی خزانہ بھی ہیں ہماری ذاتی ملکیت بھی ہیں اور انہی جنگلاک کی مرہونی منت ہماری زندگی کے معاشی پیا جو ہے وہ ان کی بدولت چلتا ہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں جنگلاک پر غیر قانونی غیر آئینی پابندی آئیت کی گئی اس پابندی نے جنگلاک کو تباہ و برباد کیا امر مافیا جو کہ سن انیس سو بہنمے سے پہلے نہیں تھی اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ اس وقت سائنٹیفک منیجمنٹ بحال تھی جنگلاک سے مالکان کو اور حکومت کو عربوں روپے ملتے تھے آج یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے جنگلاک ہوتے ہوئے بھی ہم باہر سے لکڑی منگواتے ہیں جس سے ذریعہ مبادلہ بھی ضائع ہوتا ہے جس سے ہم باہر سے کاربن بھی لاتے ہیں ادھر ایک دفعہ ایک شور ہم یہ مچاتے ہیں کہ ماحولیات کا شور وویلہ کرتے ہیں دوسری طرف سے بیرونی ملک سے ہم کاربن خرید کر لاتے ہیں یہ کونسی عقل کی بات ہے پھر کچھ انجیوز ایسے ہیں جو کہ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے وسائل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور انہی اس پابندی کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا ملکان کی آمدن تباہ و برباد ہو گئی اور وہ دردر کی ٹوکریں کھانے لگے جو کہ عربوں کھربوں کی جائداتیں ہیں مالکان کے جنگلہ تھے اس کو تعلیٰ لگا دیا گیا یہ ایک منظم سازش ہے آج پھر وہ سازش دورائی جا رہی ہے تاکہ ملکی وسائل پر قبضہ ہو ملکی وسائل جو ہیں ان کو تعلیٰ لگے اور ہم ہمارا ملک ہمارا صوبہ ہمارے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں تو یہ ایک بہت بڑی گناؤنی سازش ہے ہم اس سازش کو بے نکاب کریں گے اس سازش کو ہم کنڈنٹ کرتے ہیں اور ایسا طالع ہم کبھی بھی لگانے نہیں دیں گے اس لیے میں نے پرسوں کی کال بھی دی ہے پرسوں گیارہ بجے چیف کنزرویٹر آفیس ابتابات کے سامنے مالکان کا اتجاج ہوگا اس کے بعد پھر اگلے لائے ملمتیں کریں ہم اپنے وسائل پر کسی کا قبضہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور ایک بات میں اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سائنٹیفک منیجمنٹ جو کے علم سے بھی نہیں جانتا وہ بھی اس میں بات کرتا ہے انہوں نے سائنٹیفک منیجمنٹ پر پابندی لگاتی تھی تربیس سال کی پابندی اس سے کیا ہوا سائنٹیفک منیجمنٹ کی پابندی زیر قاتل ثابت ہوئی جنگلات کے لئے تباہی کا باعث بنی ایسی سازش ہمارے جیتے جی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور جو لوگ اس سازش میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے قانونی کاروائی بھی کریں گے کیونکہ ان وسائل کی وجہ سے آج ہماری معاشی پیا چل رہا ہے دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیرونی لکڑ جو آ رہی ہے اس میں عربوں کھربوں کا کمیشن ہوتا ہے تو ایک کمیشن کھانے کے لئے اپنے ملک کو یہ بیچ رہے ہیں اپنے وسائل کو بیچ رہے ہیں اپنے لوگوں کو غریب کر رہے ہیں تو میں پھر آپ سے سب مالکان سے درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کی بقا کے لئے اس زوبیہ کی بقا کے لئے اس ملک کی ترقی کے لئے اس ملک کے خلاف سازشیزی اناثر کے خلاف برسوں گیارم بجے چیف کنزرویٹر آفیس کے سامنے آئے احتجاج میں برپور شریک ہوں اور یہ لڑائی ہماری اپنے حقوق کے لئے جو کہ ہمارے آئینی قانونی حقوق ہیں ان کے لئے یہ لڑائی کا آغاز ہے اور ہم آخری دم تک اس کے لئے لڑتے جائیں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس جہاد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں والسلام موسیقی